السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال خیل جی آپ دیکھ رہی ہے خیل جی ٹی وی دوستو جب سے انسان نے اس دردی پر قدم رکھا ہے تو ہمیشہ اس کا یہی کوشش ہوتا رہا کہ اس دنیا کو اپنے لئے ایک آرامدہ جگہ بنا ڈالے اس کیلئے سائنسدان ہمیشہ نئی نئی اجادات پیش کر رہی ہے انہی اجادات میں روبورٹس بھی شامل ہے جنہیں جدید دور کی بہترین ٹکنالوجی کہا جاتا ہے دوستو آج کی دور میں انسانوں نے بہترین سے بہترین روبورٹ بنائی ہے جو مختلف کام کے لئے استعمال کی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کا ملاقات دس ایسی روبورٹ سکھ کروں گا جنہیں دیکھ کر آپ کا مو کلا کلا ہی رہ جائے گا تو شروع کرتی ہے اپنا کام ڈاؤن نمبر ٹین سپارٹ دوستو سپارٹ جانوروں کا روبورٹ ہے یا کتی کا روبورٹ کہہ لے کیونکہ یہ کتی سی بہت ملتا جلتا ہے سپارٹ آپ کی دفتر گر کیل کی میدان وغیرہ کی اردگر ٹرول کر سکتا ہے جیسا کہ ایک عام کتہ عام طور پر کرتا ہے سپارٹ میں کچھ شاندار فانکشنز بھی پائی یادی ہے جیسی کہ یہ آپ کی ماحول کا نقشہ بنا سکتا ہے رکاوٹوں کا احساس لپٹ وکیچز اور بہت کچھ آپ کی لے کر سکتا ہے سپارٹ بیس ڈگری سنڈگریٹ سے پینتاریس ڈگری سنڈگریٹ کی ماحول میں کام کر سکتا ہے سپارٹ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیڈیو سی پیچھے کی طرف چلتی ہوئی نیچی جاتا ہے سپارٹ پانچ اشارے ساتھ چی کلومیٹر پی گنٹا کی ربطار سے دوڑ سکتا ہے نمبر نو ڈیجٹ روبوٹ دوستو ڈیجٹ ایک ہیومنائیڈ روبوٹ ہے جسی دوزار اندیس میں یونائٹی سٹیٹ کی کمپنی ایجیلیٹی روبوٹکس نے بنایا تھا اسی اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ عام روبوٹس کی مقابلی میں منفرد انداز میں حرکت کرتا ہے ڈیجٹ کو پیچیدہ ماحول میں کام انجام دینے کیلئے بنایا گیا تھا کمپنیوں کا کہنا تھا کہ اسی مستقبل میں لوگوں کی گروہ میں دیکھ بال کرنی تلاش اور بچاؤ کی کاموں اور بہت کچھ میں استعمال کیا جا سکتا ہے ڈیجٹ اٹارہ کلوگرام وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اسی دوسری انسانی روبوٹ سے مختلف بناتا ہے نمبر آٹھ کیسی روبوٹ دوستو کیسی ایک متحرک ہائی پیڈل روبوٹ ہے جسی ڈیجٹ کا نچلا ورجن کہا جاتا ہے یہ ایک متحرک روبوٹ ہے جو انسانوں اور جانوروں کی طرح چلنے اور دورنے کی قابل ہے کیسی پیچیدہ ماحول اور خطوں میں چل سکتے ہیں اور اپنی جدید ٹکنالوجی اور سنسر کی وجہ سے اسی مستقبل میں تلاش اور بچاؤ کی کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیسی کا نام اسٹریلیائی فرندی کا سوری کی نام پر رکھا گیا تھا جس کی ٹانگوں کی شکل کاسی جیسی ہے دوستو کیسی کو دوزار سولہ میں امریکہ میں بنایا گیا نمبر سات پیپر روبوٹ دوستو پیپر چہروں بنیادی انسانی جذبات اور زبانوں کو سمجھنے کی صلاحیتوں کی ساتھ دنیا کا پہلا سماجی انسانی روبوٹ ہے یہ انسانی تعامل اور گبدگوں کی ذریع لوگوں کی ساتھ مشغول ہونی کیلئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی سینی میں رکھی ٹچ سکرین پر اس کی الفاظ دکھاتا ہے پیپر کی لانچ میں سارٹ وینگ کی سی ای او مسٹر ماسایوشی سنی پیپر سے اس کی کچھ فنکشن متعارف کرانی کو کہا تو پیپر نے جواب دیا ماسا میں دکاوا نہیں کرتا اس میں سو گھنٹی لگ سکتی ہے اس نے واقعی وہاں موجود سب کو ہنسا دیا دوستو پیپر روبوٹ جاپان میں دوزار چودہ کو بنایا گیا نمبر چھی ایچ آر پی پائیو پی روبوٹ دوستو ایچ آر پی پائیو پی اب تک کی بہترین روبوٹ ہے جیسا کی اس کی نام سے پتا چلتا ہے کہ ایچ آر پی پائیو پی روبوٹ کی ایچ آر پی سیریز کی پانچ فی نسل کا روبوٹ ہے یہ تعمیراتی جگہوں میں بڑی اشیاء اور آلات کو سنبھالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ روبوٹ پیچیدہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اسی دوزار اٹارہ میں جاپان میں بنایا گیا نمبر پانچ سٹنٹونک روبوٹ دوستو اب تک کی بہترین روبوٹ سٹنٹونک روبوٹ ہے والڈزنی کی طرف سے لوگوں کی تفریح کیلئے بنائی گئی ہے یہ ایک سٹنٹ روبوٹ ہے جو پیزا میں پلٹنی مول ڈینی اور بہت کچھ کرنے کے قابل ہے یہ روبوٹ ایک جدید ٹکنالوجی پر کام کر دی ہے جس میں بوٹ کی سنسر ہوتی ہے تاکہ پلٹنی مول اور صحیح وقت پر اترنی جیسی دیگر سرگرمیوں کیلئے صحیح نقل و حرکت کرے دوستو اسی امریکہ میں دوزار اٹارہ میں بنایا گیا نمبر چار ایکوانائٹ روبوٹ دوستو ایکوانائٹ روبوٹ کو پانی کی اندر پیچیدہ ہیرہ پیری کی کام کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے سب میرین موڈ میں یہ تین سو میٹر کی اپریشنل گہرائی کی ساتھ دو سو کلومیٹر پی گھنٹا کی ربطار سے سفر کر سکتے ہیں یہ ایک جدید ٹکنالوجی پر کام کرتا ہے جو گیس کی بنیادی ڈانچی اور زیری سمندر تیل کا معاینہ کرنے کی قابل ہے یہ والوس کو چلا سکتا ہے اور کچھ حصوں میں اصلاح کیلئے ٹولز کا استعمال کر سکتا ہے دوستو اسی بیہ دوزار اندیس میں امریکہ میں بنایا گیا نمبر تین ایٹلیس دوستو ایٹلیس وجود میں سب سے زیادہ چست انسان سمجھا جاتا ہے اس کی جسمانی شکل اتنی متحرک ہے کہ یہ اپنی تمام جسمانی صلاحیتوں کو تیزی سی حرکت کرنی اور خطرناک خطوں پر خود کو متوازن رکھنے کیلئے استعمال کر سکتی ہے یہ روبوٹ بوت سے مختلف کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی علاوہ دورنا چلانگ لگانا اس کا پسندیرہ کام ہے دوستو اس میں سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ یہ روبوٹ بات چیت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے نمبر دو ایسیمو دوستو ایسیمو ایک ہیومنائیڈ روبوٹ ہے دوستو اسے دوسری نمبر پر اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اسی اب تک کا سب سے جدید انسانی روبوٹ سمجھا جاتا ہے روبوٹ کے بنیادی توجہ لوگوں کی مدد کرنا ہے ایسیمو روبوٹ برانٹ ایمبیسیڈر کے طور پر پوری دنیا کا سفر کرتا ہے اور لوگوں کو اگاہ کرتا ہے کہ روبوٹ کس طرح زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ روبوٹ ناچ سکتا ہے دوڑ سکتا ہے اور یہاں تک کہ پٹبال کی گین کو لات بھی مار سکتا ہے دوستو یہ روبوٹ جاپانی چینی اور انگریزی سمیت تین مختلف زبانوں میں لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہے نمبر ایک سوپیا دوستو ٹاپ دس جلی ترین روبوٹ وجود میں سب سے ترقی آفتہ انسانی روبوٹ سوپیا ہے دوستو یہ ایک کامل انسان نمار روبوٹ کی ایک حقیقت پسندانہ مثال ہے کیونکہ اس کی چہرے کی تاثرات بالکل انسانوں کی طرح ہے سوپیا بنیادی طور پر تعلیم تحقیق اور تفریح کے لیے بنائی گئی ہے یہ دنیا بر میں سفر کرتا ہے اور لوگوں کو انسانی زندگی میں روبوٹ کی اہمیت سمجھاتا ہے سوپیا نے سی این این بی بی سی اور بہت سی بڑی ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دی ہے دوزار سترہ میں سعودی عرب کی حکومت نے سوپیا کو بڑی اعزاز کی ساتھ شہریت دی دوستو سوپیا کو اس دور کی جدید روبوٹ کہا جاتا ہے اسی دوزار سولہ میں ہانگ کانگ میں بنایا گیا دوستو یہی تھی کچھ روبوٹس جو انسانوں نے اپنے ہاتھ اسی بنائی ہے دوستو آپ کو ان میں سی کون سا پسند ہے کمینڈ میں آپ نارائی ضرور دیں اسی کی ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے والسلام